بسم اللہ الرحمن الرحیم پانچ سرکاری اداروں میں نوکریوں کا اعلان ہو گیا ہے اگر آپ کسی ایک ادارے میں اپلائی کر دیتے ہیں تو لازمی اس میں آپ سیلیکٹ کریں گے جس میں پولیس والا محکمہ اور بھی ائرپورٹ میں ویکنسی ہیں اسی طرح باقی اداروں میں ویکنسی ہیں جس میں کوالیفیکیشن رکھی گئی میڈل دا ماسٹر ہے تنخواہ تیس ہزار تنوے ہزار پر منت ہوگا جس میں لڑکیاں اور لڑکیاں پورے ملک سے اپلائی کر سکتی ہیں تو وہ کون کون سے محکمہ ہے کس طرح اپلائی کرنا ہے تمام ڈیٹیل آپ کو اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں تو میں ہوں آپ کا دوست آپ کا بھائی آسف کان اور آپ دیکھ رہے ہیں ایک ایک کریشن ستر کی یوٹیوب چینل جلدی اسی ویڈیو کو لائک کر دے چینل پر فرسٹ ہے میں تو ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ والے لگے بیل آئیکن کو لازمی پرس کریں تاکہ اس طرح کی ڈیلی جو جوبز کی اپڈیٹ ہوتی ہے اس کا نوٹفیکیشن آپ کو ساری محکموں میں جتنی ویکنسی اڈاؤنسمنٹ ہوتی ہے ایک ہی ویڈیو میں مل جائے تو اگر کل کی ویڈیو آپ نے نہیں دیکھی جتنے محکموں میں ویکنسی دی تو اینڈ پر میں وہ ویڈیو دے دوں گا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو سب سے پہلے محکموں میں چلتے ہیں وہ ہے ازاد حکومت ریاست جمع کشمیر مظفر آباد میں یہ دفتر پولیس اشتیار برہ بڑھتی پولیس پائپ پرائس بینڈز میں یہ ویکنسی ہیں کون کونسی ویکنسی ہیں پائپ بینڈز کی ہے جس میں انیس اسامی ہیں آپ کٹیگری بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد برائس بینڈ کی ہے اس میں پانچ میں سکیل ہے گیارہ اسامی ہے اہلیت کیا ہے کم از کم عمر اٹھارہ سال اور زیادہ چالی سال تعلیم کم از کم میڈل والے اپلائی کر سکتے ہیں تجربہ اور یہ چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں درخواست کے اپنا تعلیمی اثنان سکول سارٹیفیکٹ وشنی سارٹیفیکٹ ڈومی سیل سارٹیفیکٹ ہینڈ کورس کوالیفائیڈ ہونے کے لیے سارٹیفیکٹ قومی شراغتی کارڈ کی تین تین مستقع نقول اور تین عدد پاسپورٹ سائز فوٹو شامل کرنا لازمی ہیں اور امید واران مورخہ باران دس سے دو ہزار بائیس کو اپنے اصل کاغذات کے ہمراہ بوقت نو بجے دن پولیس لائنز ہیڈ کوارٹر مظفر آباد حاضر آئیں گے جہاں پر ان کی کاغذات کی جاہت پتال کے علاوہ برائیس پائنڈ اور پائپ بینڈ سے مطالقہ انسٹرومنٹ پلے کرنے کا ٹیسٹ اور انٹرویو لیا جائے گا تو اس پتے پر آپ نے یہ اور اس کی جو دو ہزار بائیس کو آپ نے انٹرویو دینے کے لیے جانا ہے اس کے بعد دوسرا جو محکمہ ہے وہ ہے کوائپریٹر یعنی کہ محکمہ ریجسٹرار کوائپریٹر سوسائٹیز کے زیرے تمام درجہ لسامیہ کے خالی ہیں جس میں کون کون سی ہے پہلے نمبر پر انسپیکٹر کی ہے جس میں گیاروہ سکیل ہے اس میں یونیورسٹی بی اے والے اس میں اپلائی کر سکتے ہیں جونئر کلار کی ہے اس میں گیاروہ سکیل ہے اور انٹرمیڈیٹ والے اپلائی کر سکتے ہیں تیسرے نمبر پر ساب انسپیکٹر کی ہے اس میں پانچوہ سکیل ہے میٹریک والے اپلائی کر سکتے ہیں لیڈی ساب انسپیکٹر کی ہے پانچوہ سکیل ہے اس میں میٹریک والے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد زلے وارد سامیہ ہے ڈرائیور کی ہے نیپ کاسد کی ہے چوکی دار کی ہے اس میں میڈل پاس اور پڑھا لکھوالے میں اپلائی کر سکتے ہیں اور اس میں اپلائی کرنے کا کیا ہے امیدوار کی درخواست زیر دستکتی کے نام بما شناکتی کا لوکل ڈومی سیل تعلیمی قابلیت کی اثرات مقررہ تاریخ تک پہنچ جانی چاہیے یہ ان کا پتہ ہے اس پتے پر آپ نے مقررہ تاریخ تک پہنچ جانی چاہیے اور اس کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ 20 اکتوبر 2022 اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے تو اس سے پہلے پہلے آپ نے اپلیکیشن سبمٹ کرا دینی ہے اس کے بعد تیسرا جو میکم ہے وہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ نیشنل ٹی بی کنٹرول پروگرام چوب سبتمبر یہ کون کون سی ویکنسی ہے اس میں ڈی آر ٹی بی ٹریٹمنٹ سپورٹ کوارڈینیٹر کی ویکنسی ہے جس میں بی اے بی ایسی والے اپلائی کر سکتے ہیں ڈی آر ٹی بی فیسیلٹیز کیس منیجمنٹ کی ہے جس میں بی اے بی ایسی والے اپلائی کر سکتے ہیں ڈی آر ٹی بی پروگرام اسسٹنٹ ڈیٹا اسسٹنٹ کی ہے جس میں بی اے بی ایسی والے اپلائی کر سکتے ہیں چوتھے نمبر پر پروگرام اسسٹنٹ ڈیٹا اسسٹنٹ کے لیے اس میں بھی بی اے بی ایسی والے اپلائی کر سکتے ہیں کمیونٹی سپورٹ افیسر ایل ایچ ڈبلیو کے لیے گریجویشن والے اپلائی کر سکتے ہیں میڈل افیسر کے لیے میل افیسر کے لیے بیسیز قوالیفیکیشن ایم بی بی ایس والے ماسٹر ڈگری والے اپلائی کر سکتے ہیں ڈرائیور فار موبیل وین کے لیے میٹرک وید ایچ ٹی وی ایل ٹی وی لسانس ہونا لازمی ہے اس میں اپلائی آپ نے کس طرح کرنے ہیں کہ انٹرسٹڈ کینڈیٹ میں اپلائی آن لین پلیز ویزیٹ یہ ان کی ویب سائٹ ہے اس پر آپ نے آن لین اپلیکیشن سمیٹ کرانی ہے یہ چوبیس سپتمبر دوہزار بائس کو یہ ایڈ لگا ہے تو پندرہ دن کے اندر اندر آپ نے اپلیکیشن سمیٹ کرا دینی ہے اس کے بعد اگلا جو محکمہ ہے وہ ہے کوئٹا انٹرنیشنل ائرپورڈ کے لیے ایک معروف کمپنی ہے اس کے لیے ویکنسیوں کی ویکنسی آئی ہوئے ہیں جس میں کون کونسی ہیں الیکٹریکل انجینئر کی ہے الیکٹریکل انجینئر والے اس میں اپلائی کر سکتے ہیں الیکٹریکل سپر ویزر ہے جس میں الیکٹریکل ڈی اے والے اپلائی کر سکتے ہیں یو پی ایس ٹیکنیشن کی ہے الیکٹریکل الیکٹرونک ڈی اے والے اپلائی کر سکتے ہیں جنریٹر میکنیکل اپریٹر کی ہے الیکٹریکل میکنیکل ڈی اے والے اپلائی کر سکتے ہیں الیکٹریشن کی ہے ایک سالہ ڈپلومہ ٹی ٹی سی میٹریک والے اپلائی کر سکتے ہیں سیمی اسکیٹڈ ہیلپر کے لیے میٹرک والے پلائی کر سکتے ہیں ایچ وی ای سی لیڈ انجینئر کے لیے میکینیکل انجینئر والے پلائی کر سکتے ہیں بوائلر اپریٹر کمٹیشن کے لیے مطلقہ فیلڈ میں ایف وی ایف ای سی والے پلائی کر سکتے ہیں ایچ وی ای سی ٹکنیشن کے لیے ایچ وی ای سی ریفریجرشن والے پلائی کر سکتے ہیں فائر فائٹنگ پومپنگ سسٹم ٹیکنیشن کے لیے مطلقہ فیلڈ میں ایف ایسی والے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد ایچ وی ایسی ٹیکنیشن کے لیے میٹریک ایف ایسی والے اپلائی کر سکتے ہیں وارٹرو وارسٹ اپریٹر کوہپر کے لیے میٹریک والے ای ایس ای ہزا انجینئر کے لیے الیکٹیکر میکینیکل انجینئر والے اپلائی کر سکتے ہیں الیکٹیکر ٹیکنیشن کے لیے الیکٹرونکس ڈی اے والے اپلائی کر سکتے ہیں بی پی بی ٹکنیشن کے لیے الیکٹریکل میکینیکل ڈی اے والے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد بی پی اپریٹر کے لیے بی پی سولر اپریٹر سرٹیفکٹ ایف ایسی والے اپلائی کر سکتے ہیں اے پی ایسی وے ایف ایسی والے اپلائی کر سکتے ہیں اور اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پی ایچ ایس میکینیک الیکٹریکل میکینیک پی ایچ ایس اپریٹر اور ایل ویو انسپیکٹر اپریٹر کے لیے میٹرک والے پلائی کر سکتے ہیں دلچسپی رکھنے والے امیدوار اپنی سی ویز بما تعلیم اور تجربے کے سارٹیفکٹ کے ساتھ مندر جزہر ای میل اڈریس پر ارسال کریں یہ ای میل اڈریس ہے اس پتے پر آپ نے اپلیکیشن اپنی سابمیٹ کرا دینی ہے لاز جو پانچ ماہ میں محکمہ ہے وہ ہے انجیو جوب ان پشاور میں یہ ویکنسی ہیں کون کون سی ویکنسی آپ کو بتا دیتے ہیں فیسیلٹی منیجر کی ویکنسی ہے جس میں میڈیکل ایم بی بی ایس والے پلائی کر سکتے ہیں میڈیکل سپیشلسٹ کی ہے اس میں ایف سی پی ایس ایم ایس والے پلائی کر سکتے ہیں ڈیپٹی میڈیکل سپریڈرنٹ کی ہے اس میں ایم بی بی ایس والے پلائی کر سکتے ہیں وومن میڈیکل افیسر ایم بی بی ایس والے پلائی کر سکتے ہیں فارمیسیر کے لیے ہے farm d with relevant experience ہالے پاکک کonner کر سکتے ہیں female nurse کی ہے b.s.n. diploma والے پاکک کر سکتے ہیں lady health care کی ہے is میں l.h.v. diploma والے پاکک کر سکتے ہیں accountant کی ہے master and bachelor degree والے health information کی ہے جس میں b.t.m.c.s. b.s.c. والے پاکک کر سکتے ہیں computer operator کی ہے جس میں b.t. d.t. والے پاکک کر سکتے ہیں اور clinical technician کی ہے جس میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں شعبہ جات اس میں بی ایس والے پلائی کر سکتے ہیں ڈپلومہ ہونا چاہیے اس کے بعد بارویں نمبر پر میڈ وائف کی ہے ڈپلومہ والے پلائی کر سکتے ہیں میڈیکل گیس اپریٹر کی ہے انٹرمیڈیٹ والے اکسیجن گیس ہینڈر کے لیے اس میں میٹرکولیشن میٹرک والے پلائی کر سکتے ہیں اسسسٹینٹ لوجسٹ آفیسر کے لیے بیچلر ڈگری والے پلائی کر سکتے ہیں اور انڈ نمبر پر ہے سپورٹ سٹاف کی ہے جس میں سٹاف بھائے ہو گیا سینٹری ورکر ہو گیا کلینری وارڈ اٹینڈنڈ ہو گیا سکوٹی گارڈ اس میں پڑھے لکھے والے بھی اپلائی کر سکتے ہیں اپلائی اپنی کس طرح کرنے ہیں انٹرسٹڈ گینڈیڈیٹ فولفیلنگ دا مینشن کوالیفیکیشن اڈ ایکسپیرینس کرائیٹ ایریا میں اپلائی تھرو یہ ان کی HRP کے orgsgmail.com اس ای میل پر آپ نے اپلیکیشن سبمٹ کرا دینی ہے تو یہ تھے آج کے پانچ میک میں جن میں ویکنسی آنونسمنٹ ہوئی ہے کر کے ایڈ کی ویکنسی آن دیکھنی ہے تو ویڈیو آئینڈ پر آپ کو بھی مل جائے گی یہاں پر آپ کے لئے کر کے اس ویڈیو کو بھی دیکھ سکتے ہیں